نہ کر کیونکہ ایسی پچکانہ خلافت کا مدت اور فرید دینے والی ہوتی ہے اے فرزن رسول اللہ آج آپ کی حالت ہمیشہ کی طرح نہیں آج میری تقدیر کا دن ہے کیا کہہ رہے ہیں وہ تقدیر جو اللہ نے میرے لیے متعام کر دی ہے اور جس کی اس کی طرف سے خبر دی گئی ہے اے اللہ بے پناہ کرم کرنے والے اب مجھ کو اپنی قربت کا شرط پخش دے میرے عزیز چاچکے بیٹے میری مہربانی تیری کم آئے کی ہے اپنے راز کو کھل کر کہو میں کوئی راز ہی نہیں رکھتا کہ آپ سے چھپاؤں کوئی راز نہیں ہے اے رسول اللہ کے بیٹے اپنے کس مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہو کہ چہرے کا رنگ بڑا ہوا ہے نہیں ہرکس نہیں اپنے دل میں کیا چھپا رکھا ہے کہ چہرہ بیدار ہے میں کسی سازش کا محتاج نہیں ہوں کیا اپنے وزیر کے قتل پر خوش نہیں ہوئے پھر کساس لے چکا مگر تمہارا چہرہ قتل کے حکم کو جاری کرنے سے سرخ نظر آ رہا ہے لگتا ہے آخری مرلے پر پہنچ کے میں نے اور تم نے ہر کسی ایک سمد کی جانے قدم نہیں اٹھایا ٹھیک ہے آپ کا راستہ شروع سے ہی ہم سے جدا تھا مدینے میں اپنے اہلِ بیعت اور لوگوں کو سکھایا کہ رخصت کے وقت آہوزاری کریں یہ سمجھ کر روئیں کہ میرا آخری سفر ہے اور اس طرح آپ نے اپنی ناخوشی کا سب پر ازار کر دیا مومین کو بتا دیا کہ آپ کے پیشوہ کو واپس نالانے کے لیے لے جا رہے ہیں اور ان کے آسوں کا حر قطرہ تری خلافت پر تازیانہ بن کر کرے گا سفر کے دوران لوگوں کے درمیان میں رہے اور اپنی محبت ان کے دلوں میں اوجاگر کر دی اس قوم کے دل رسولِ خدا کے اہلِ بیعت کی محبت سے سرشار ہیں یہ عمد میرے جہرے میں رسولِ خدا کو دیکھ رہی تھی نشاپور میں اپنے جد امجد کی یہ حدیث لوگوں کو سنائی کہ کلمت اللہ الہ الا اللہ حسن میں نے یہ عدیث سنی ہے اور اس کے ذکر میں کوئی قبات نہیں تم اس کی منزلت تک نہیں پہنچے سیئے اس کے بعد آپ نے کہا کہ بے شرطہا و شروطہا بانم من شروطہا میں نے اپنی امت سے کہا کہ حارون کا پیٹا غلط ہی پر ہے میں امامت کے لئے آیا ہوں اور کوئی منصف معمون کی طرف سے میری امامت کو سیب نہیں دیتا بلائتِ اہدی کو قبول نہیں کیا اور پھر اس شرط پر قبول کیا کہ حکومتی معاملوں میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا آپ نے اپنے اس رویے سے مجھے ایسی مصیبت میں مبتلا کر دیا کہ جس کا حضالہ اب ممکن نہیں ہے کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ رسول کے فرامین کو پامال کر دو گے کیا یہ سمجھتے تھے کہ میری بلائتِ اہدی سے اپنے حکومت کو لباس سے مشروعیت پینا لو گے اور طاقت کے پلبوتے پر عشقی امامت کو کم کر سکو گے میں نے غلطی کی تھی وہ وقت گزار گیا معمول عباسی کی غلطیوں کی کہانی اب ختم ہو گئے تم ابھی بھی غلطی پر ہو نہیں اب آپ اپنے کشتی امامت کو میری غلطیوں کے سمندر میں نہیں چلا سکیں گے نہیں اپنے اختیار سے ہر کس نہیں بھیوں گا اب اختیار کسا نہیں چاہتا کہ میری ہاتھ حسند رسول کے خبون سے رنفی نہ ہو میرے پاس کچھ آیا نہیں لہٰذا مجھے مجبور نہ کریں میرے بابا نے مجھے اپنے خوٹوں کی مسکرہ ہٹکا چلانہ دا کیا ہے جو اسی زہر کو پیتے وقت ان کی لبوں پر نمائیا تھے اے فرزند رسول پی لیجی خوچ میں اتنی ہمت نہیں ہے آپ اس دمرے سے ایک قتم بھی باہر نہیں رکھ سکتے جب تک ہی سنار کا رست نہیں پھی لیتے بابا آپ نے قید خانے میں حارون کے ہاتھ زہر پیا اور میں نے مجبوراً اپنے ہاتھوں سے بابا آج میں مولا علی کی مہمانی اور اپنے چت رسول اللہ کی زہرب کیلئے آ رہا ہوں میرا ہاتھ میری ہاتھ کو پکڑ لیں ختم ہو گیا اس برمترین صفاق زہر کا ایک قطرہ بھی باہری نہیں رہا لیکن یہ تمہارے درد کا مداوہ نہیں ہے خوری چاند لو کہ تم نے پھر خلاتی کی ہے موسیقی 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 موسیقی